اسلام بات سے خبر شامل کرتے ہیں جان پر کتھلک چرچ خانس پورے یوبیا میں فضیل اتمام پیشپ ڈاکٹر جوزف ارشیل چیئرمن اف نیشنل کمیشن فور کمیونکیشن اینڈ سیکنس پاکستان فادر کیسر فیروس او ایف ایم کیف ڈائریکٹر رابطہ منزل لاہور کے زیر اتمام میڈیا پروفیشنلز کے لیے نیشنل میڈیا ٹریننگ ورکشوپ پر اتمام کیا گیا جس میں پہلے روز پہلی ہے یونیورسٹی اسلام بات کی پروفیسر عمر شبید بھمن نے کانٹینٹ پروڈکشن پور سوشل میڈیا این ایتھکس اور نیوز پروڈیکشن اور مستر ایاز مولیس نے ڈیجیٹل میڈیا چیلنجز کے حوالے سے سیر حاصل معلومات فراہم کی دوسرے روز کے پہلے سیشن میں میڈیا ٹرینر ایاز مولیس نے ڈیجیٹل میڈیا پر بہترین اور محصف تحریروں اور ویڈیوز کی تیاری کے لیے محصف طریقہ کار اور پیشکش کے حوالے سے سیر حاصل معلومات فراہم کی دوسرے سیشن میں فادر کیسر فیروز اور ایف ایم کیپ نے صحافت کے اخلاقیات اور مسیح اقدار سچائی انسانی عزمت ازادی امن اور اتحاد پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور فیک نیوز کی روک تھام کے لیے اگاہی دی گئی تیسرے روز ریڈیو پاکستان کے برادکاسٹر شہزاد گوین نے ڈاکیمنٹری بنانے کے رہن میں اصول بناتے ہوئے واضح کیا کہ وائس آور کے لیے درست لفظ کی ادایی کی اور اپنی آواز کی نشیب و فراز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے تیسرے روز فضیلت ماں بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے چار روزہ نیشنل میڈیا ٹریننگ ورکشپ میں کیتھلک میڈیا پروفیشنلز کے ساتھ خصوصی خطاب کیا اور اپنے دستے مبارک سے میڈیا میں اصنات تقسیم کی چوتھے روز فادر کیسر فیروز او ایف ایم کے اپنے پروفیشنلز کو اگاہ کیا کہ میڈیا کی تاریخ اور کیتھلک پاپ جان پائل دوئیم پاپ پینیڈیکٹ اور پاپ فرانسیس نے میڈیا کو بشارک کے لیے استعمال کیا اور کلیسیا کو بھی میڈیا کے ذریعے بشارک کے کام کو جاری رکھنے کی تلقیم کی واسعہ رہے کہ پاکستان بھر سے تقریباً چاریس میڈیا پروفیشنلز نے بھرپور شرکت کی علاوہ حضرت شرکت کو یوربیا کی قدرتی مناظر سے لطف اندوز کروانے کے لیے سیر و تفریق کا بھی خاص انتظام کیا گیا